بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے دیکھنے والوں سے معذرت کو آئیں ساڑھے گیارہ ہمارا کلوز ٹائم ہوتا ہے نمبر سکرین پر موجود ہے آپ ہماری ٹرانسمیشن میں شریک ہوں ہمیں کال کریں ووٹس ایپ کریں اور ہماری اس برکت بھری نشریات میں آپ ضرور شامل ہوں اور سسلے کو آگے بڑھائیں گے آج اب کچھ بات کریں گے دینی مسائل پر بھی ہم بات کریں گے اہمیت رمضان پر بھی آپ اس نمبر پر کال کریں نات منقبت کے مقابلے میں شریک ہوں اور ہمارے ججز میرٹ پر فیصلہ کریں گے اور آپ کو توفے تحایف سے بھی ہم آپ کی پذیرائی کریں گے آگے بڑھاتے ہیں میں تعرف کرتے دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق اہل سنت والجماع سے مولانا شوقت حسین سیالوی صاحب بہت شکریہ سر سیالوی صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق بھی اہل سنت والجماع سے ہے مولانا عمر عباسی صاحب بہت شکریہ سر عمر عباسی صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا ان کے ساتھ معروف جنرلس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کئی دوار ملکی سیاست کے دیکھے ہیں سید زیشان احمد صدیقی صاحب بہت شکریہ سر زیشان احمد صدیقی صاحب آپ کا بھی ان کے ساتھ معروف ناتکوان فراز احمد تاجی صاحب بھی موجود بہت شکریہ فراز آپ بھی آج اہزاتی نات پڑھنے کے لئے ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے ایک جج تو پہنچ چکے ہیں عبدالباسط رانہ سوروزی بہت شکریہ سر آپ کا بھی سر آغاز کرتے ہیں نات رسول مقبول سے یا ہم سے آج اپنے جو ہمارے جو احزازی نات پڑھنے آئے ہیں فراز احمد تاجی صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے فراز مائیک آپ کے سامنے موجود ہے وقت مختصر ہے بسم اللہ ہم ہیں اٹھ جا والے ہم ہیں اٹھ جا والے آپ ہیں اٹھ جا والے ہم ہیں اٹھ جا والے ہم ہیں اٹھ جا والے آپ ہیں اٹھ جا والے ماشاہ 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 بھیک کچھ عطا کیجے اے مینے سبھار اللہ سبھار اللہ آپ ہیں اٹھ جا والے نانا ہے نبی میرے ہم ہیں اٹھ جا والے ماشاہ اور مر تو جائیں گے لیکن غیر سے غیر سے نہ مانگیں گے سبھار اللہ سبھار اللہ سبھار اللہ سبھار اللہ ہم گے اٹھ جا والے اور چھیڑنا ہمیں دنیا ہم گے مصطفی والے سبھار اللہ ہم گے سبھار اللہ سبھار اللہ سبھار اللہ سبھار اللہ سبھار اللہ ہم گے ہم ہلتے جا والے خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو پر آئیں آپ کے در پر جتنے ہیں خطاب آگے آئیں آپ کے در پر جتنے ہیں خطاب آلے ہم گئے ارتجاب آلے بہت شکریہ ماشاءاللہ فراز احمد تاجی صاحب بہت خوب آپ نے پڑھا سیسے کو آگے پڑھاتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں شوکت حسین سیلوی صاحب سے سر پہلا آشرہ اب تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے پہلے اشرے کی اہمیت پر ہم بات کر چکے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب رمضان آتا ہے مہنگائی تو بڑھتی ہے ہم اس سے بھی آگے پڑھتے ہیں مانگنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے جگہ جگہ پہ مانگنے والے ہیں پتہ نہیں ہے کہ سچا کون ہے یا مافیا کون ہے سب ہر جگہ پہ آپ فٹپا پہ بیٹھ نہیں سکتے قرآن کیا تعلیمات دیتا ہے کہ دیتے وقت اس کو زکاة دی جائے اس کی اہمیت کیا ہے اور پتہ کیسے چلایا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے آج کل ہم نے دیکھے جو آتا ہے بولتے چلو یار لے جاؤ اس سے وہ حقیقی لوگ محروم ہو جاتے ہیں میں چاہوں گا مختصر اس پہ ہے تو پھر ہمارا پاچ صاحب سے بھی میں اس پہ ٹھیک لیتا ہوں نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ محترم جناب ساجد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے جو سوال کیا دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا خاص کر کے ماہِ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو بھیکاریوں کی تعداد میں کسرت کے ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے ہر جگہ آپ کو روڑوں پہ چوراہوں پہ بازاروں میں مساجد کے باہر ہر جگہ پر آپ کو یہ ملیں گے جب ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات یقیناً ہمیں بھیک مانگنے سے منع کرتی ہے چنانچہ اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اور حضرت ربیہ کا آپس میں بھائی چارہ قیم کر دیا اب جب بھائی چارہ ان کا قیم کر دیا اس کے بعد حضرت ربیہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے میرا بڑا کاروبار ہے اب آپ کے ساتھ بھائی چارگی میری قیم ہو چکی ہے تو یقیناً اب میرا کل یہ کاروبار بھی تقسیم ہو جائے گا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے نہ آپ کے کاروبار سے رقبت ہے اچھا یہاں ایک اور بات میں عرض کروں حضرت ربیہ نے کہا کہ میرا کاروبار بھی بہت بڑا ہے اور دو میری بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہوگی میں اس سے بھی طلاق دوں گا آپ اس سے نکاح کر لینا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہ مجھے آپ کی بیویوں سے رقبت ہے نہ آپ کے کاروبار سے رقبت ہے نہ آپ کے مال سے رقبت ہے بس آپ صرف کل مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دینا اب صبح ہوئی آپ کو مارکیٹ کا راستہ بتا دیا گیا آپ نے گھی اور پنیر لی مارکیٹ تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے جو ہے وہ کاروبار کیا یعنی کاروبار کا آغاز کیا اس کے بعد اس سے آپ کو بڑا فیدہ ہوا کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے شادی بھی کر لی اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن آپ نے شادی کر لی عرض کیجی تو آپ نے فرمایا کہ آپ ولیمہ بھی کریں ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد محترم ساجد حسین صاحب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو آپ کے پاس مال نہیں تھا جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت وراثت کے اندر آپ کے اہل خانہ کے اندر ٹنوں کے حساب سے سونا خیرات جو ہے وہ تقسین کیا گیا اب آپ دیکھیں تو لہذا اسلام ہمیں دیکھیں اس چیز کا درس نہیں دیتا ہاں حضرت عمر بلکہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ نوکرییں چھوڑو کاروبار کرو اس کے کئی فیدے ہیں مولانا صاحب بھیق اور صدقہ کس پر جائز ہیں جی میں ارز کرتا ہوں اس پر بھی روشنی رہی ہے مجھے جارا آپ سوال بلال صاحب آپ مجھے پورا کرنا دیا کریں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں تو آپ حضرت عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا کہ نوکرییں چھوڑو اور کاروبار کرو اس سے کئی فیدے ہیں پہلا فیدہ یہ ہے کہ آپ خود خوشحال ہو جاؤ گے آپ کے اہل خانہ خوشحال ہو جائیں گے آپ کا خاندان خوشحال ہوگا اور پھر آپ غریبوں کو بھی خوشحال کر سکتے ہو سبحان اللہ ٹھیک ہے لا آپ صرف انسانیت کے نام پر ایک غریب ہے اس کی ویسے آپ مدد کریں آپ خود اس کی دہلیس تک عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ جا کر پہنچائیں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائیں وہ بھیک مانگتا پھر ہے ٹھیک ہے اور آپ نے فرمایا کہ دوسرا فیدہ یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کرو گے تو مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملنے کا آپ کو موقع ملے گا اور اس سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہو یہی وجہ ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو لوگ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ یا عراق سے ہجرت کر کے ہندوستان کے سرزمین پر آئے تھے انہوں نے جہاں اپنا مال سپلائی کیا خرید و فروخت کی کاروبار کیا وہاں آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی اور اس کا بہت بڑا نتیجہ سمع آخری چھوٹی سی بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ذر غفالی نے اسلام قبول کیا تو سات باتوں کی آپ نے نصیت فرمائی ان میں سے چوتھی بات یہی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا اور حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے جب سوال کیا کہ میں ضرورت مند ہوں مجھے دیا جائے کچھ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اب یہ آخری بات ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے یہ بہت بڑی توجہ طلب ہے یہ بات جو ذرا سی تکلیف پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کی اس شخص نے کہ میں ضرورت مند ہوں میری ضرورت کو پورا کی جائے حضور نے فرمایا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے سرکار نے پھر فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے عرض کی میرے گھر میں ایک کمبل ہے ایک لکڑی کا پیالہ ہے حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے آؤ کمبل بھی لے آؤ وہ لکڑی کا پیالہ لے آؤ سرکار نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس سے کون خریدے گا ایک صحابی نے کہا کہ میں ایک درہم دوں گا حضور نے فرمایا نہیں اس کے دو درہم دو حاصل کلام یہ کہ دو دیر ہم دے دیے گئے سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کلھارا اور لکڑی کا دستہ خرید کر لاؤ لائے گیا حضور نے خود اس کلھارے میں لکڑی کا دستہ ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کٹو جنگل میں اس شخص نے لکڑیاں کٹی انہیں بیچا پھر حاضر ہوا حضور میں نے لکڑیاں کٹی آپ کے حکم پر عمل کیا اور پندرہ دیرہ مجھے فیدہ ہوا حضور نے فرمایا کہ آدھے جاؤ بھی بچوں کو دو آدھے پیسوں کو پھر اسی کام میں لگاؤ تو سرکار کا یہ فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بلا وجہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا منع ہے سبحان اللہ اگر بلاتے سر سرسلے کو مولادا عمر عباسی سے ہم ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور عمر عباسی چونکہ کھل کے بات کرنے والوں میں سے ہیں اور کسی کا اپنا انداز ہے ہمیشہ ہماری ٹرانس میشن میں ہر سال ساتھ رہتے ہیں آج بھی وہ آئے ہیں اسکین پر نمبر موجود ہے اس پہ آپ کال کریں اور آپ لائیو کال کر کے علماء اکرام سے دینی مسائل پر آپ لائیو پورے پاکستان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں لائیو آپ کو ان کے جوابات بھی انہی مختلف مقادب فکر سے علماء اکرام سے ہم جواب آپ کو لے کے دیں گے آپ کی فون کال پر اور آپ ٹرانس میشن میں بھی شرکت کرنے کے لیے واتس اپ اور یا کال کر سکتے ہیں ملاغ صاحب یوں تو ہمارے ہاں آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم رمضان کے مسلمان ہم محرم میں پڑے عبادت گزار رمضان میں عبادت گزار پھر ہم عیدیں بھی منانے میں پیش پیش آگے ہوتے ہیں کیا پورا ہی سال نہ ایسا کیا جائے جو ممبر پر بیٹھے ہوئے لاس میرا یہ بھی ایڈ کر دے جو ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء ہیں ان پر کتنی ذمہ داری ہے انہی کے کہنے پر انہی کی تعلیمات کی وجہ سے مسجدیں بھر جاتی ہیں کیونکہ وہ خوف بھی دلاتے ہیں دین اسلام بھی بتاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی کوہتائی ہے یا امت مسلمہ کی ساجد بھائی سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے موقع فراہم کیا تاکہ حق اور سجبات کو عمام الناس تک پہنچائی جا سکے میں آپ کے سوال سے ہٹ کر جو آپ نے سوال کیا میں اس پر پہلے آنگا بعد میں آپ کے سوال پر آنگا رہی بات بکھاری کی اور بھیگ کی رہی بات دینے کی اور نہ دینے کی قرآن کا اعلان ہے سوچو یہ کہ مانگ کس کے نام سے رہے کیا بات سبحان اللہ اگرچہ وہ غلط مانگ رہا ہے میں اس کے ذل میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں حدیث سے نہیں یہ تاریخ کی کتابوں سے ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک آدمی چرس پیتا تھا چرس کا نشہ کرتا تھا ایک صاحب کے بازگیا بولا اللہ کے نام پہ دے دو اس نگا میں پیسے دے رہا ہوں میرے پیسوں کے چرس نہیں پینا کچھ کھا لینا پی لینا بولا رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا تو مجھے بغیر نبارت کیا میں جو تمہارے سے مانگ رہا جس چیز کیلئے مانگ رہا وہی کروں گا تم مجھے پابند نہیں کر سکتے ہو بتائیں تھوڑی دیر ہوئی وہ بندہ جس نے رقم دی وہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ چرسی چرس پینے والا جو بھیک مانگ رہا تھا چند قدم آگے گیا ایک آدمی کے ہاتھ میں تھال تھی وہ جا رہا تھا ٹھوکن لگی گر گیا کھانا نیچے گر گیا اس کے ہاتھ سے وہ چرسی پوچھ کے کھا رہا تھا جب کھا کے فارغ وہ دوبارہ اس آدمی کے پاس آیا بولا اللہ تعالی کی فرمابرداری نہیں کر رہا ہوں تو اس طرح ملنے جب فرمابرداری کروں گا تو اس سے ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کے ذل میں ایک اور بات کروں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے دیکھیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ ایمان والے کون ہے جب ان کے سامنے اللہ کی یاد آجائے اللہ کا ذکر آجائے وہ جلت قلوبہم ان کے دل در جائے اللہ کا نام ہی ایسا ہے جلالی ہے ابراہیم علیہ السلام جا رہے خلیل ہے دوستے فرشتے نے کہے دیا اللہ ابراہیم علیہ السلام حیران لوگا ہے کہ کہاں سے یہ آواز آگئی کیسے یہ آواز آگئی اس رب کا تو فرمایا تم کون دوبارہ اس نام کو لے لو فرمایا لیں گے اب کیا دوگے تم یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریور چلا رہے بتائیں مالک ہے بکریوں کے ریور چلا رہے اللہ کا نام لیا بولا کیا دوگے بولا جو تم مانگو گے دوگا بولا آدھا بکریوں کا ریور دوگے بولا لے لینا بولا اللہ آدھا بکریوں کا گور دی دیا سبحان اللہ بولا دوبارہ لے لو بولا اب کیا دوگے بولا جو باقی آدھی بچی وہ بھی دے دوں گا سبحان اللہ جب تیسی دفعہ بولا اب لے لو بولا اب تو بکری ہی نہیں بچی اب کیا دوگے بولا تمہیں بکریں چرانے کیلئے چروائی کی ضرورت ہوگی ابراہیم تمہارا لیے ابراہیم تمہارا اب تک مالک تھا اب چروہا بن کر تمہاری نوکری کرے گا تم اللہ کا نام لے لو اللہ کے نام پر قرآن نے کہا تم دس روپے دے کے احسان جت لاتے ہو بکاریوں کو زکاة صدقات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہم سے زکاة تو لاکھ پر حضرت چالیس ہزار پر ہزار لاکھ پر ڈھائی لاکھ کے کوئی اتنا ماں کلال پیدا نہیں ہوا جو فقیر کو ڈھائی دار روپے تھے کہ میری زکاة کے پیسے لے لو دس ہزار روپے بر تمہیں اس اللہ کا نام سے تم سے بھیگ مانگ رہا ہے تم اس کا انکار کرتے ہو تم اس کو دیکھو کہ نام کس کا لے رہا ہے تم سے وہ اللہ کا نام لے کر مانگ رہا ہے تم دے دو وہ جانے اس کا خدا جانے تم نے دیا تم جانو تمہارا خدا جانے ماشاء اللہ دوسری طرف میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف آپ نے سوال کیا کہ آج کا مسلمان کیسا میں ایک شیئر پڑھوں گا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا اچھا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا ایک رنگ پھی بتا دے سر ہمارا پیسہ باتا تو ایک رنگ بتا دے آپ میری بات کو چلنے دے چلتے ہوئے گھوڑوں کو کمی روکہ نہیں جاتا شا سوال گر جاتے ہیں چلتے ہوئے گھوڑوں کو روکہ نہیں جاتے ان کی تاپوں سے چنگاریاں نکل لی ہو ان کو اچھانک روگا جائے تو شا سوال گر جاتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں وہ شخص سرا سر سنگ ہو جائے جس سے قبر میں حساب نہیں ہوگا جس سے جننت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو جس کو حساب کتاب نہ دینا ہو مرنے بھی ہے حساب کتاب بھی ہونا ہے جنت جہنم کا فیصلہ بھی ہونا ہے پھر وہ مو مو کر زندگی گزارے اس لیے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے مٹی لوگوں کے پیروکی نیچہ آتی ہے رہی بات دوسری کہ ممبر کی کیا ضرورت ہے یاد رکھے ممبر سے ہمیشہ مزاوات کا درز دیا گیا ہے سبحان اللہ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے کیا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے پاکیزہ زمانہ کوئی تھا نہیں تھا کیوں ابو جہل نہیں مانتا تھا کیوں ابو الحب نہیں مانتا تھا کیوں نہیں مانتے تھے عطبہ کیوں نہیں مانتے تھے شیبہ کیا بولو گے آپ ممبر کی خرابی تھی آج عوام الناس کی نظر ممبر پر کیوں آتی ہے ایمان کی کمزوری ہے سبحان اللہ ایمان کی کمزوری ہے میں تو علیل اعلان کہتا ہوں جو موزن جو پہلی صف کا نمازی اپنی نماز چھوڑنے کو تکبیر اولاد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جب امام اس کی نیت کر کے اختیدہ کر سکتا ہے تو بعد میں آنے والے چھوٹی رکعت والے کی بھی اختیدہ کرتا ہے بیت اللہ میں رہ کر بیت اللہ میں رہ کر ابو جیل دنیا سے کافر چلا گیا حبشہ سے کالا آنے والا مان کر دنیا سے حضور سے پہلے جنت جا رہا ہے سبحان اللہ اور یاد ہے کہ آج کا معاشرہ آج میں اور آپ جو لائف گزار رہے ہیں حضرت ساجد صاحب ہم نے دین کو پس پش رکھ دیا ہے ہم نے قرآن کو پس پش رکھ دیا ہے رمضان کے مہینہ گزر جاتا ہے ہماری زندگیہ نہیں بدلتی رمضان کے مہینے کو باقی گیارہ مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے بڑی عجیب بات کرو سنیے گا رمضان کے مہینے کو باقی گیارہ مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جس طرح حضرت یوسف کو ان کے گیارہ بھائیوں پر سکتا ہے سبحان اللہ لیکن رمضان حضرت عمر نے ایک آیس سنی زندگی بدل گئی 42 نمبر پر ایمان لانے والے شخص دوسرے نمبر پر آ گئے اور آج ہمارے سامنے مسجد کے امام صاحب پورا قرآن سناتے چہرے پر داڑی نہیں آتی ہے مسجد کے امام صاحب پورا قرآن سناتے زندگی نہیں بدلتی ہے اس پائیسی بان نہیں کٹ سکتے مسجد کے امام صاحب روزانہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں سنت کہ ایک سنت کو زندہ کرو کہ سو شعیدوں کا ثواب ملے گا کون عمل کرے سبحان اللہ کیا آج کا نوجوان کیا کہتا ہے کہ یہاں سے سنو یہاں سے اگزٹ کرو کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں میں آپ سے کیا آپ مجھے بتائیں رمضان کا چاند گلابی رنگ کا ہوتا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں صحیح شعوال کا چاند دیکھتا ہی کیوں نائی کی دکان پر رشنگ جاتا ہے کیوں سوچیں ایمان کو یاد رکھے اپنے رمضان کو قبول ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو شعوال کی رات رمضان عید کی چاند رات اگر مسجد کے اندر گزر رہی ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے رمضان کے روزے قبول ہوا اور اگر عید کی رات بازاروں میں گھن رہی ہے بازاروں میں گزر رہی ہے اور نائی کی دکان پر گزر رہی ہے اور داڑی کی خط بنانے پر گزر رہی ہے تو سمجھ جاؤ رمضان کے روزوں میں رات کی تراغی میں ایسی کوئی کسوٹی رہ گئی ہے کہ اللہ نے محروم کر دی ہے کیا بات ہے بہت خوبصور بات کی عمر عباسی صاحب نے سینئر جنرلس میں موجود ہے کچھ صرف حالات حضراء پر بھی بات کر لیتے ہیں زشان عمد صدیق صاحب آپ نے دیکھا کہ شہر قائد میں ہمیشہ بڑے بڑے اسٹرال لگتے ہیں مختلف انجیوز کی طرف سے بہت سارے لوگ اسے مصفید ہوتے ہیں اس بار بھی وہی جوش و جذبہ ہے ساجیت سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان ٹرانسمیشن آپ کی جو ماشاء ہے جس بھرپور انداز میں آپ چاہ رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں علماء کرام جس طرح سے آپ کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اس پہ آپ کو میں جو ہے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے بات کی ساجیت پہلے مہنگائی غربت اور بے روزگاری کی یہ تو پہلے سے رمضان اس کے بعد آیا لیکن جب رمضان کا مہینہ آ گیا کیا ہم جتنے مسلمان پہلے تھے رمضان سے کیا رمضان میں اتنے مسلمان رہے نہیں کیونکہ دوسرے ممالک میں آپ چلے ہیں جب ان کے مذہبی تحوار ہوتے ہیں تو وہاں اشیاء خورد و نوشکی ہے جو بھی مراتے ہوتی ہیں نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ جو ہیں یا زخیرہ اندوزی اندوزی اور اشیاء خورد و نوشکی قیمتوں میں جو ہم اضافہ دگنا تگنا کر دیتے ہیں تو اس سے پتہ رہا ہم کتنے مسلمان ہیں اب میں آپ کے بات کے لئے آپ کے بات جواب کے لئے آپ نے سوال کیا کہ جو اسٹالز لگتے ہیں اور جو افتاری کے اور جو لوگوں کو چیزیں دے رہے ہیں اور افتار کرا رہے ہیں شہری کرا رہے ہیں ایک گورنر آؤس میں بھی افتاری کا جو ایک احتمام کیا ہے شہری افتار کا تو ساجد میں تھوڑا سا اس تھی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا یہ علماء کرام بھی بیٹھ ہیں کیونکہ یہ اہلِ علم لوگ ہیں ناتخویں بیٹھ ہیں اور میں تو تکلے مکتب ہوں اور سیکھنے والوں میں ایک تالیب ہوں آپ مجھے بتائیں گورنر سن نے جو ہے ایک سمبلی بھیجی وزیراعالہ کو کہ جو ہے سرکاری ملازمین کی جو ہے تنخواہ کم سے کم پچار ہزار کی جائے مجھے بتائیں کہ سرکاری ملازمین تو بیسی علم دل اللہ دیکھیں وہ اپنے جو ان کی نوکتیں ملے گئے اس کے بعد ان کو تنخواہیں ملے گئے ان کو تمام مراہتیں ملے گئے جو ایسا ہی ہے گورنر سن کو چاہیتا کہ نئے بچے جو بیروزگار ہیں دسترخانوں پر کون جا رہا ہے بہت خوبصورت بات کر رہا ہے آپ جو ہے آپ وہ جواز بنایا ہے کہ دسترخان پر جو ہے لیکن اگر اسی پیسے سے اگر آپ کو انڈسٹری لگا دیتے یا کوئی ایسا کاروبار ان لوگوں پر آ دیتے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کا ہمیشہ کلیے جو ایک زریعہ ماج بن جاتا پورے سال جو ہے ان کا گزر بسر ہو جاتا اس کے علاوہ دوسری لینے دینے کی بات پر بھی آ جاؤں جو آپ نے کہا کہ غریب بکاری اور فقیر میرا اجزاتی تجربایا ہے میں کیونکہ صحافت کا تالیب ہوں ساجد جتنے بھی فراہید آ رہے ہیں چند ایک کو چھوڑ گے یہ عوام کے خدمت نہیں کر رہے یہ اپنی خدمت کر رہے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں چند ایک کو چھوڑ گے ابھی کال پر انہیں انجیوز کو اور جس مسرف کے لیے وہ فنڈس لیتے ہیں آپ ان کو کال کرنے سے بولے فلانا میرا کانا ہے بتائیے گنا ہے رہن کریں کہ ہم شہری بن کے آپ ان سے مدد مانگیں شاید وہاں سے آپ کو نو کا جواب آئے گا تو میں صرف اس پہ آپ کی جو رمضان کانسیشن ہے یہاں سے صرف میں یہ فائدہ لینا چاہوں گا آپ کے توجہ سے ایک میسید دینا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اردگرد دیکھیں دین میں بھی حکم ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے اپنے اردگرد اپنے رشداروں میں اپنے اروز پروز میں لوگ دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے کیونکہ ساپید پوش لوگ جنہا ساجد وہ کبھی بھی کسی سے نہیں مانگے نہ وہ دسترخان پر جائیں گے چا بات ہے وہ دسترخان پر جو لوگ جاہے ہیں وہ آپ کو پتہ میں آپ کو زیادہ بات نہیں کروں گا علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں نہیں زیشانتے ہیں آپ تو کاروڑایاں رکر ہیں سر میں ساجد سر شتر مرکے گوشت کلایا جاہا ہے ساجد وہ ایک الگ ہے وہ ایک الگ ٹرینڈ ہے وہ ایک شوال ہے وہ سی تفریہ کے طور پر ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ ساہی بہت کسیت لوگ ہیں وہ اگر آرہ ہیں تو کوئی دونیشن بھی دے دا رہ کہا ہے وہ لوگ آرہ ہیں وہ کھانی رہ ہیں وہ دونیشن بھی دے دا رہ رہ ہیں ساجد میں بی غادت کرتا ہوں ستائے پوش جو لوگ ہیں وہ کبھی مانگے گی مجھے اپنے اردگرد آپ دیکھیں ان فلائی داروں کو نہ دیں ان فلائی داروں کو نہ دیں سر کیا کر رہے ہیں؟ نشان بھئی؟ اپنے طور پر جا کے آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا آپ نے اپنے ہاتھ سے مدد کی ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے اپنے رشداروں میں دیکھیں اپنے عزیزوں میں دیکھیں اپنے محلے میں دیکھیں چالیس چالیس لاکھ لوگوں کی انجیوز کفالت کر رہی ہیں آپ کہے رہے ہیں انجیوز کو نہ دیں؟ ساجد وہ کر رہی ہیں بلاوز رکھنا میرا آکھا بلکل کفالت کر رہی ہیں بلکل کفالت کر رہی ہیں لیکن آپ مجھے کو بتائیں کہ ایک طرف آپ جو بچوں کو جو بکول آپ کے شتر مرک کے گوشت بکنوں کے گوشت آپ نے رہائشنی پروائیڈ کر دی دوسرے شہروں سے یا دوسرے اپنی ادھر کے لیے سب ہمارے لوگ ہیں میں کسی سے اختلاب نہیں کرتا سب ہمارے بھائی ہیں لیکن جو کرب مافیا جو اس چیز کے عادی ہوگا ہیں جو کہا ہی لوگ ہیں کہ رات میں یہ کھانا مل جاتا ہے سونے کے لئے چھت مل جاتا ہے سو جاتا ہے آپ انہوں کو بڑھا ہے انہوں کی تعداد کیوں بڑھا ہے بلکل کفالت کر رہے ہیں میں نے کہا نا چندھیک کو چھوڑ کے میں نے اب میرا بیان اٹھا لیا میں نے چندھیک کہا ہے چندھیک کو چھوڑ کے میں چندھیک کی بات کی ہے میں نے پہلے کہ چندھیک کو چھوڑ کے زیادہ تر انجیوز یہی کام کر رہے ہیں دوسرا میرا سوال ایک علماء کرام سے بھی کیونکہ ان کی موجودگی ہے میرا ان سے ایک سوال ہے کہ آپ لوگ اندر پہ بیٹھ کے ہمیشہ درز دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر فاروق کی آپ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں جو ہے جب وہ ان کے دور اخلافت تھا کہ جب وہ ایک دور جائے رہے تھے گھر سے رونے کی آواز آ رہے ہیں خواتین کی تو حضرت عمر فاروق رکھے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں رہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق جو ہے ان کا انتقال ہوگے اب وہ ہیں نہیں بسال کریں تو اب ہمارا گھر کا سسٹم کیسے دلے گا کیونکہ وہ آتے تھے شام میں ہماری مکریوں کا دوت دوتے تھے تو آدم پیتے تھے آدم بیچ کے ہم جو ہے گزر بسر کرتے تھے اس طرح کی فکر تھی اس کے علاوہ ایک خاتون کا بھی ذکر ہے کیونکہ ہمار اکرام بیٹھے ہیں تو ایک خاتون کا بھی ذکر ہے کہ ایک خاتون نابینا تھی ان کے لئے جاتے تھے حضرت عمر فاروق اور ان کے جو ہے باقاعدہ ان کی غلازت تکیل ہونے انتظام کے تھے ان کے گھر کے ایک سین پر ایک خڑا خودا گا تھا کہ وہاں جب وہ آدمی جو غلازت کر لیں اور جا کے وہ اس کے بعد اپنے جو ہے ساپ کرتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی اور دیگر لوگوں کی ہم جو ہے مثالے دیتے ہیں لیکن علماء کرام علماء کرام اس طرح سے اپنا جو ہے کردار کیوں ادا نہیں کرتا ہے اگر دیکھیں ہر محلے میں اپنے ہر فلیٹ میں مسجد ہے اگر تمام مساجد میں علماء کرام اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں جیسے مثالے جیسے صحابہ اکرام کی انتظر تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اگر تھوڑا سا اپنا فرض سمجھ کے اپنے سی محلے کے ارد ورد کے لوگوں کا اپنے دیٹا منگا لیں کہ کتنے سپیت پوش لوگ ہیں جن کے گھر میں رات کو بچے بھوکے سوڑے جو سیری نہیں کر سکتے افتاری نہیں کر سکتے جن کے بچے جو ہے دودھ سے بلکر ہیں کیونکہ علماء کرام نے ان کی بات سنی جاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ کو پتا ہے میرا علماء کرام سے بہت قریبی تعلق ہے اور تمامی مقاطبے فکر کہ علماء کرام میرا اچھے دوست بھی ہیں اور میں تم کا بچہ ہوں اور ان کی برابی نہیں کر سکتا لیکن ان سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ اپنے طور پر آکر کیوں میں یہ کام کرتے ہمیشہ ہم حکومتوں کو ذمہ دار کر دیتے ہیں کہ حکومت نے مہنگائی کر دی حکومت نے یہ کر دی ہم اپنے حصے کا قردار کب ہلا کریں گے بھائی میں بیرین تو زمیداری نیجا میں سب زمیداری جال دوں ساجد کہ ساجد میں پروگرام کیا تھا ساجد میں غلط بات کی غلط بات کی لیکن میں میں آپ کی اسطلاح کرنے کی اپنی طور پر کوشش کروں گا ساجد کا کہیں اگر آپ غلط بات کر رہوں گے میں انٹرپ کر کے اسطلاح کرنے کی کوشش کروں گا تو میں علماء کرام سے بسے میرا شکوہ آتا ہے شکوہ نہیں ساوال ہے گزارے شکوہ نہیں کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ علماء کرام میں یہ شکوہ یہ شکوہ بریک کے بعد میں رکھوں گا علماء کے آگے بھی اور جو ہماری نہ صرف پاکستان دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہ بھی ضرور یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں سوالات ہمارے علماء سے کر سکتے ہیں اور نمبر سکرین پر موجود ہے سر ہماری نشریات میں ضرور شریکوں ہم رات دس وجہ سے سارے گیارہ بجے تک ہم لائیو ہوتے ہیں تو پروڈیسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں سر ایک بریک پہ اور ہم جائیں گے لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا بریک کے بعد مزید ہم دین اسلام پر بات کریں گے اہمیت رمضان پر بات کریں گے اور ہم نات اور منقبت بھی شامل کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارا ہے رمضان خصوصی رشریات آپ لائیو دیکھتے ہیں راہ دس سے راہ سارے گیارہ بچے تک اور نمبر سکرین پر موجود ہے آپ علماء اکرام سے سوالات کر سکتے ہیں سوالات ہم آپ کے لائیو یہاں پہ آوڈیو بھی ان کی جلائیں گے اسکرین پر بھی وہ آپ کا سوال اور آپ کا نام اور آپ کس شہر سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ علماء اکرام جواب دینے کے پابند ہیں وہ آپ کی رہنمائی کے لئے ہی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور نات اور منقبت پڑھنے والے بچے بچیاں بھی آ رہے ہیں اور ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہے جس کا دوسرا مرحلہ بھی جاری ہو رہا ہے پہلے مرحلے میں بھی شامل ہونے کے لئے دور دراز سے بچے آ رہے ہیں اور بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں ابھی بھی ایک بچی ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا اس بچی کی ہم سن لے کہ انہوں نے کتنی تیاری کے بیٹا مائک آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ مائک اٹھائیں پہلے اور مجھے آپ اپنا نام بتائیں آپ کہاں سے آئیں کراچی سے آئیں کیا نام ہے آپ کا اکسہ بطول بسم اللہ دو منٹ کا ٹائم میں آپ کے پاس کیا سنائیں گی جی جی بسم اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر اعجم تو امیر حرم میں فقیر اعجم تیرے گلوری علم میں طلب ہی دار تو اتا ہی اتا تو کو جا من کو جا ماشا اللہ تو کو جا من کو جا الہام ہے جا ما تیرا قرآن اماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری سوال اللہ ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللہ عالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں سبحان اللہ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرہ دلمنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا ماشا اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے میں چاہوں گا ہمارے جج رانا عبدالباسد صاحب پہلی بار بچی آئی ہیں دوسرے لاؤن کے لئے جا رہی ہیں یہ احساس ہوں جی کیسا پڑھائے ہیں جی زیادر سی باتے عمر کے لیاز سے جو پڑھائے ہیں مجموعی قائدرگردی حوالے سے میں باتا ہوں جو انترہ ہے تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں انہوں نے پورا آستہ ہی باتا دیا جی میں باتا ہوں ہے انہوں نے کہا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں دیکھ یہ ہے تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر مل بٹ کی ہوئی سبان اللہ خیل لیکن ماشاء اللہ کوشش کی لیکن لیکن یہ اعزازی ہیں تو ہماری مہمان نہیں ہے چلے مہمان ہیں ہماری ماز ایسا ہی ہے پزدیرائی بھی چلے بٹا آپ آپ کا شکریہ اور آپ جائیے گا نہیں اختتام کے بعد آپ اپنا گفت بھی ساتھ لے کر جائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور دوسرے جو کنٹے سے وہ بھی ہمیں جوائن کریں تو اسے سے کوئی آگے بڑھاتے اور زیشان احمد صدیقی کے موجود ہے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی ذمہ داری کندوں پر ڈال کر گئے ہیں علماء اکرام پر تو میں چاہوں گا مختصر ٹائم ہے مختصرا وہ زیشان احمد صدیقی کے سوال کا جواب کیا دیں گے کہ علماء اکرام اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے شوکر سیلوی صاحب پہلے آپ پہلے میں اس سوال سے پہلے اللہم صاحب نے کلام الرحمن کی آیت پڑھی وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ اور اس کے تاہر زمناً بہت اچھی باتیں گی میں علماء صاحب کی خدمت میں یہ بات عرص کرنا چاہتا ہوں دیکھیں قرآن کی آیت سے قرآن کے مفہوم سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے بے شک بے شک اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نام پر دینے سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے اصل دیکھیں میرا جو نقطہ نظر ہے میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں سوری قطع کلامی کے لئے آپ نہیں چاہتے نا دین اسلام کیا بتا نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں میں دین اسلام پر آ جاتا ہوں دین اسلام جو ہے وہ صحابہ اکرام کے دور میں مسجد نبوی کے باہر کیا اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے کس طرح کے جو آج ہو رہے ہیں جو آج ہو رہے ہیں نہیں ہوا کرتے تھے سر میں چاہو گا کہ ساتھ ساتھ اچھا چلے ٹھیک ہے تو صرف میرا میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں عمر عباسی صاحب نے جتنی روشنی ڈالی آپ اس پہ اگریڈ کرتے ہیں میں ارز کروں دیکھیں قرآن اور حدیث پر مکمل الحمدللہ میں اگری کرتا ہوں جو انہوں نے باتے کی تو یہاں اختلاف نہیں ہنڈر پرسیڈ اگری کرتے ہیں اس پہ بالکل میں اگری کرتا ہوں بس چیک ہے پھر صحیح اور کیوں دیکھیں اللہ کے نام پر اختلاف ہے ہی نہیں پھر اختلاف آپ کا کسی چیز پر ہے وہ بتا ہے دیکھیں جو یہ پیشاورانہ بھیکاری ہیں انہوں نے جو اپنی زندگی کا طرز عمل بنایا ہوا ہے مجھے اصل اس سے اختلاف ہے اگر وہ پیشاور بھیکاری اللہ کے نام پہ دس روپے مانگے تو اس کو نہ دے جھڑک دے جائیں نہیں جھڑکنا منہ ہے اسلام میں جھڑکنا منہ ہے کہیں بھی اسلام کے اندر اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو جھڑک دے ایسا کہیں بھی نہیں ہے بالکل اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اس حق دار تک اس کا حق نہیں پہنچے گا وہ تو بوکھا پیاسا ہی مر جائے گا تو صرف یہ ہے دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ حق دار کو اس تک عزت اور ریسپیکٹ کے ساتھ حق پہنچاؤ ٹھیک ہے اس وقت یہی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ زیشان صاحب نے جو سوال کیا میں یہاں مختصر عزقی جو وقت بہت کم ہے میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الحمدللہ علماء کرام نہیتھی ذمہ داری کے ساتھ وہ ہر شعبے اور ہر میدان کے اندر ہر پہلو سے وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کیسے یہ بھی بتائیں کیسے کر رہے ہیں وہ بتائیں اب جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ نمازیں پیچھے پڑھتے ہیں ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں ان کا عدب رہترام کرتے ہیں یہاں میں ایک افسوس کے ساتھ بات عرض کروں گا دیکھیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ممبر پر بٹھا کر اس کا واضح نصیت بھی سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے نمبر ایک عمل نہیں ہے نمبر دو یہاں نہیت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ کسی فلحی ادارے میں تو جا کر وہ لاکھوں روپے ڈونیشن کر دیں گے لیکن مسجد کے امام پر اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اب بتائیں وہ مسجد کا امام کیا وہ ان کے قدموں میں رسیاں ڈال کر ان کو کھینچ کے اپنے پاس بلائے اور ان کو جو ہے وہ کہے کہ جی یہ ساری چیزیں آپ مجھے دیں ٹھیک ہے ہم اپنے علماء کو رسپیکٹ دیں ان کو عزت دیں ٹھیک ہے اچھا میں یہاں ابھی کچھ اور چینل پر بھی میں گیا میں معذرت کے ساتھ ساجد بھائی میں نے کچھ چیز دیکھی ہے عالم اگر کسی ٹرانسویشن میں آتا ہے جب ٹرانسویشن ختم ہوتی ہے تو اس کو اللہ حافظ کر دی جاتا ہے عالم باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی تاجر کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی اس عوضے پر ہے کسی سیٹ پر ہے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے پروٹوکول کے ساتھ گاڑی تک رخصت کیا جاتا ہے ہم نے آپ کو پروٹوکول دینے میں کمی چھوڑی ہے کیونکہ آپ وینس پر بیٹھے ہیں جی جی تو اگر ہمارے پاس کوئی شکوہ ہے وہ آپ کر رہے لائف دنیا دیکھے اگر آپ کو ہمارے ہاں سے عزت اور رسپیکٹ نہیں ملی آپ کے ہاں الحمدللہ رسپیکٹ بھی ملی ہے بیٹھنے کے لئے جگہ بھی ملے اور انتظار بھی نہیں کرنا پڑا آپ کو بلکل نہیں آچائے بھی پی رہے ہیں آپ ایسے ہی ہے چلے شکوہ بھی ہے آپ کا آگیا بہت اچھا شکوہ کیا آپ نے بس سر بہت پوری میڈیا سے شکوہ کرنا ہے آپ چینل والے اب اللہ کرے آپ کو بلائے عمر اب بھائی صاحب میں چاہوں گا آپ پزیشان بھی ابھی اچھی جو بات ہے وہ تو ہم کریں گے چلے کہ بکھاری کو دینا نہ دینا پیشاور ہے یا نہیں ہے یہ بات الگ ہے اوکے یہ بات ہے ہی الگ بات یہ ہے کہ یا تو اس کو پھر اس ذمہ داری کے ساتھ کھڑا کر دو اپنے پیروں پر تو پھر بولو کہا بات ہے اس کو روز دار دے دو بلکل صحیح یا تو ذمہ داری پیروں پر کھڑا کر کے پھر بولو بھیک نہیں مانگنا دس روپے دے کر لاک روپے کی بات بات نہ کریں بلدہ بات دس روپے دے کر ہمارے آج کے مسلمان کی مثال کیا ہے رمضان میں دو نفلے پڑھ کر اللہ پہسان جت لاتے ہیں گیارہ مہینے کیسے گزار ہے اس کا نہیں ہے احساس رمضان میں ستائیس رمضان کو دو رکعہ تاجد کی نفل پڑھ کر اللہ پہسان جت لاتے ہیں میری دعایاں تو بول نہیں ہوتی پیشاور فقیر ہے پنجاب سے آیا ہے گلگٹ سے آیا ہے اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرو ہم یا پیروں پہ کھڑا نہیں کر رہے ہو تو پھر جب اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے دے سکتے ہو تو دے تو نہیں دے سکتے ہو تو اس کو ضلیل کرنے کی جائد اسلام نے نہیں دیا زلیل تو ہے یاد رکھیں انسانیت پہلے ہے کیا بات کہدو ہے انسانیت پہلے آج کا مسلمان انسانیت قبول کر مسلمانیت دیکھ رہا ہے جس کے اندر انسانیت نہیں اس کے اندر مسلمانیت نہیں دوسری بات زشان بھائی کی باقی طرف میں آتا ہوں الحمدللہ مسجد کے ممبر و محراب سے لے کر جس طرح انہوں نے علمان اکرام نے مفتیان اعزام نے عوام الناس کی جس طرح رہنمائی کی ہے جس طرح حق کو حق سمجھ کر غلط کو غلط سمجھ کر جس طرح انہوں نے بتلایا ہے یاد رکھیں علماء اپنے جمع داری نبھا رہے ہیں پورے طریقہ سیدار ہے لیکن عوام الناس ان پر اعتماد نہیں کر رہی ہے کیوں نہیں کر رہی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک امام پینچٹ والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے پینچٹ والا سوال کر رہا ہوگا پینک کا مینیجر ہوگا اپنے مسئلے پوچھ رہا ہوگا دوسرا کھڑا ہوا شرف پیچھے بول رہا ہوگا لگتا ہے کوئی چندہ دینے کیلئے میں آپ کو کیسا آسان مثال آپ لے لیں کہ آپ دو اشخاص بیٹھے ہوئے میں نے آپ کے کان میں ان کی طرف دیکھ کر صرف مسکرہ دیا ان دونوں کے کچھ بولا نہیں میں نے اور انہوں نے سمجھے ہماری بات ہوگی ہے یہ بدگمانی آج کی عوام علماء سے بدگمان ہے بدگمان ہے یاد رکھنا اگر تم اپنے علماء کیلئے دل میں بدگمانی رکھتے ہو تو تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہے تمہارے دینداری بھی قبول نہیں ہے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے یاد رکھنا پران چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں جن کو دیکھنا بھی سواب ہے آپ کچھ نہ کریں ان کو صرف دیکھیں سواب ہے کیا سبحان اللہ میں آپ کو بتاو یہ علماء بتا رہے ہیں یہ مببس کیا وہ آپ کو نہیں بتائے گا یہ لوگ کیا وہ آپ کو نہیں بتائے گا یہ قرآن عجیس کی تعلیم میں آپ کو بتائیں گے پانچ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ صرف دیکھیں سواب ہے ان کے بارے میں بولے نہیں آپ کو سواب ہے 20 نکیں ملیں گی بیت اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ بتال اللہ کو بہشت ماں баپ کو سبحان اللہ اس کے علاوہ قرآن کریم سبحان اللہ اس کے علاوہ عالم کے چہرے کو دیکھو سبحان اللہ علما کے چہرے کو یوں سرف یوں دیکھو عزت کے ساتھ دیکھو احترام کے ساتھ دیکھو آپ کو جھ بھولوں نہیں آپ کو بیس نکھیں ملنی پھر نے کہے پھر societies پھر نے کہے پھر اوپر کی پھر بیس نکھیں made لیکن اصل بات کیا ہے ہم اپنے مفاد کے خاطر علماءوں کو رکھتے ہیں جہاں حق مسئلہ مولوی صاحب نے بیان کر دیا حق مسئلہ اور آپ کے مخالف آ رہا ہے اور آپ کی پارٹی دوسر سامنے والے کی حق میں آ رہا ہے تو وہی کل کا ساتھ دینے والا اس علماء کے مخالفت کرنے لگ جاتا ہے یہ اس امت کی کمزوری ہے یہ اس امت کی کمزوری ہے اس کمزوری کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا یاد رکھیں میں آپ کو بتا ہوں آج کے معاشرے میں خرابی کیا ہے ایک اللہ والے کا واقعہ سن کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک اللہ والے جنگل میں نماز پڑھ لیں جنگل میں نماز پڑھ لیں بکریاں بھی گم رہی ہیں بیڑیاں بھی گم رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک آدمی سامنے سے گھدرتے ہیں وہ اس منظر کو دیکھتا ہے کہ اللہ والے نماز پڑھ لیں رانہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ اللہ والے نماز پڑھ لیں بیڑیاں بکری کا دشمن یہاں پہ دونوں ساتھ ایک ہی جنگل سے کھا رہے ہیں کیا بات ہے اللہ والے نے نماز کا سلام پھیرا بلہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے اللہ والے کا جملہ سنیں ایک کوڑڑوپے کا جملہ آپ کو دیکھا جا رہا ہوں اللہ جس دن سے میں نے اپنے رب سے سولہ کر لی بیڑیاں نے میری بکریوں سے سولہ کر لی آج اللہ سے دوستی کرنے کو عوام الناس تیار نہیں اور بولتے علماء کو ہے کیا بات ہے فرض پڑھ کر سنتیں پڑھتے نہیں ہیں اور حضور کے عاشق رسول ہونے کا دعوی دار کرتے ہیں کامال ہے جی کامال میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جمعہ کی فرض پڑھنے کیلئے آ جاتے ہیں دو رکعہ سنتیں پڑھتے نہیں ہیں اپنا آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اللہ یاد رکھنا نفلوں کی قدر کرو کہ سنت کی توفیق ملے گی سنت کی قدر کرو کہ فرض کی توفیق ملے گی بے شک یہ تو ہم خانہ پوری کر رہے ہیں فلن دے بلینکس کر رہے ہیں پورا بس جمعہ کا ایک فلن دے بلینکس آگیا دو رکعہ پڑھی کارٹن کا سلوٹ کارٹن کا سوٹ پہناوا سلوٹ نہ آجائے فوراں چپل اٹھایا اور چل دیئے سب سے آخر میں آگئے پہلی صف میں جا کر کیا کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے جو پہلی صف میں اس کو اونٹ کا سواب ملے گا کوئی اونٹ اونٹ کا سواب نہیں ملے گا یہ اللہ کا دین ہے اللہ کا دین بڑا غیرت والا ہے نہیں دیکھتا ہوں میں کسی کی صورتوں کو نہیں دیکھتا ہوں کسی کے مال کو ابو جہل نے بیت اللہ کی تعمیر کی دنیا سے کافر گیا ہے بلال حبشت سے آئے تپتیوی ریت پر لیٹ کر کھا رہا ہے کھا رہا ہے جنت کی چکر میں نہیں اللہ کی ممبت نے کھا رہا ہے اور فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جب جنت میں داخل ہوں گے بلال اللہ کے رسول سے پہلے داخل ہوں گا کیونکہ اوٹ کی نکیلہ بلال جاتی ہے سبحان اللہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تو وہ علماء پر بولے آسان سی بات پر کروں آپ کو کرنے کی نہیں میں کر دیتا ہوں ان دیسپورٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہاں نہ سن لیں جس کی گھر پہ نہ چلے جس کی گھر پہ نہ چلے وہ آکے مسجد کی مولوی پر چلے چلے اس سے ہمیں مولانا عمر عباسی صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں جو گفتگو کی سبق یہ ملتا ہے کہ نہ صرف مسجد کے آپ کے امام اور جتنے علماء اکرام ہیں ان کی رسپیکٹ کریں ان کے چہرے کو دیکھیں ایک ساکت بھائی ایک بچی نے دین میں رہ گئی تھی رمضان کی حوالے سے بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے بطور لطیفہ بیعت بھی لطیفہ نہیں ہے تمیز کے دائرے کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مذہب فرمایا کرتے تھے کتابوں میں علماء موجود ہیں ایک آدمی نے افطاری کی دعوت کی افطار روزہ داروں کو بلائے اور افطاری کی دعوت کی کئی خاندان کے لوگوں کو بلائے تو ان کی بیگم صاحبہ فلانا یوں فلانا یوں فلانا یوں گھر پہ نہیں چلتی مولوی پہ تو چلائیں گے تو اتنے سارے لوگوں کو جب بیگم صاحبہ نے سنا بولا کہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اتنے سارے لوگوں کو بلائے کیسے انتظام ہوگا یہ سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا تو بیگم صاحب شوہر صاحب نے ایک کورلوپے کی بات کی سنے بولا تو اپنی زبان من کر دے سارے کام سے ہو جائے گا تو ہم محضت میں آ کر اپنی زبان کو من کر دے کہ اللہ کے سامنے آئے اپنی زبانوں کو من کر دے اللہ خود ہماری بگڑی بناتا رہے گا ہماری بگڑی بلتی جائے گی ایسا یہ چاند کال دی آج کے شو میں چاند کال دی چاند کال دی سر ایک ہمارے صاحب آئے ہیں پچھلی بار ہمارے مقابلے میں ہار گئے تھے سر بسم اللہ کرے دو منٹے سر زیادہ پڑھنے کا آج وقت بہت کم ہے ایک شیر سر ایک شیر بڑھنا بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ لیاں سب کی وہ ہی پھٹے ہیں جو لیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں وہ لیاں سب کی وہ ہی پھٹے ہیں جو لیاں سب کی آؤ بازار ری مصطفیٰ کو چلیں خوٹے سے کی بغی پہ چلتے ہیں مہر شکریہ آپ کا مہر شکریہ آپ کا مہر شکریہ تیرے جیتے نے بیگا پہ چلتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں سیکنڈ راؤنڈ میں ہمارے ساتھ شامل چلے سیکنڈ راؤنڈ میں سر مبارک ہو سر زبیری صاحب اقتدام کی طرف اور اقتدام سے پہلے ہم عبدالباسد رانہ سوروڈی سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج وہ اقتدام ایسا کریں کہ علماء بھی جھوم اٹھیں میں چاہتا ہوں میں علماء صاحب مل کر نہیں پڑھیں گے ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے سر ہم سب مل کر پڑھیں گے آپ کے ساتھ بسم اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے کیونکہ منگتے بار بیعت چھڑی ہوئی تھی تو میں اس کا خدا ساتھ بیش کردہ ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے دیتے میرے آنکھا ہم رسوا نہیں ہونے دیتے دیتے آتا ہو جو رسوہ نہیں ہونے دیتے اپنے منگ تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے منگ تو کی بہری سر میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے منگ تو کی فیلس میں رکھتے ہیں ہمیں مجھ کو مہتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایکار نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی سبحان اللہ 必اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ جی بہت خوب بہت خوب اور کل آپ سے ملاقات ہوگی رات دس بجے آپ سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کریں آپ اس ناتیہ اور منقبت کے مقابلے بھی شریک اور ہم بھی آپ کی پذیرائی کریں گے آپ کو توفہ تحاف دے کے بھیجیں گے خواہ آپ ہار کیوں نہ گئے ہیں اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنے گفٹ ایم پر بھیجے تاکہ ہم آپ کی پذیرائی کر سکیں اس واتس اپ نمبر پہ آپ واتس اپ کریں اس پہ کال کریں ریجسٹریشن کروائیں اور علماء اکرام سے آپ جو سوالات کریں گے وہ بھی ہم سوالات آپ کے پروگرام میں شامل کریں گے علماء اکرام اس کا جواب دیں گے ایک مرتبہ پھر سے مولانا عمر عباسی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے پڑا قیمتی وقت دیا شوکر سیالوی صاحب آپ کا بھی شکریہ رانہ باسس سے لے کے محمد ماز زبیری بھئی آپ کا بھی سر اختتام چاہیں گے اور امید یہی ہے کہ میرا ملک اسی طرح شاد و آباد رہے مجھے اور بلال و سین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کل آپ سے دست پیچھیں اللہ حافظ موسیقی